کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ جی اس ناچیز کو محمد شاہد عالم کہتے ہیں شاہد بھائی آپ جامعیہ چشتیا خانقاردولی شریف میں کتنے سال سے زیر تعلیم ہیں؟ جی میں یہاں تین سال سے زیر تعلیم ہوں اور الحمدللہ میں نے ہیس کے تعلیم بھی بہت مکمل کی ہے لیکن بھائی آپ نے اپنے تاندک سے کچھ نہیں بتایا کہ آپ یہاں کب سے زیر تعلیم ہیں اور آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ شاہد بھائی لوگ مجھے فیض سابری کہتے ہیں اور میں جامعیہ چشتیا خانقاردولی شریف میں آٹھ سال سے زیر تعلیم ہوں الحمدللہ میں نے حفظ کی تعلیم بھی یہی مکمل کی ہے ماشاءاللہ فیض بھائی ردولی شریف میں جو بزرگ آرام فرما ہے کیا آپ ان کے تعلق سے کچھ بتا سکتے ہیں؟ شاہد بھائی ردولی شریف میں بہت سے بزرگانے دین آرام فرما ہے آپ کس بزرگ کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں؟ فیض بھائی میں دستگیر بے کسا مجدد سلسل سابریہ حضر شاید مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشہ ردولی قدس و باہو صرف العزیز کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں؟ شاہد بھائی حضور شیف والعالم حضر شیخ مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشہ علی الرحمہ اپنی طور کے ممتاز اولیاء کی بارے میں سے ہیں؟ آپ کی بلایت کا ڈنکہ مشرق تا مغرب شمال تا جنوب ہر طور میں بچتا رہا؟ مطور اختصار آپ یہ جان لے کہ آپ کے بیرو پرشید حضر شیخ جلالدین قبیر الولیاء نے آپ کے تعلق سے فرمایا کہ عبدالحق ہمیں تمہاری بلایت کی انتہا نظر نہیں آتے اسیری میں ہماری اولاد کی تستگیری کے لیے باب عبدالحق بھی کافی ہے شاہد بھائی مزید معلومات کے لیے آپ انوار العیود، میرت الاسرار، حزینہ الاسفیہ، اخبار الاخیار تمام کتابوں میں مطالعہ کر سکتے ہیں الحمدللہ صاحب سجادہ، سرکان نیرمیان صاحب کے میں تو مشقص سے یہ تمام کتابیں ہمارے یہاں لائبری ریم موجود ہیں ماشاءاللہ فیض بھائی چند جملوں میں آپ نے بڑی احمد بیان فرما دی عبدالر رب العزت آپ کو مزید مطالعہ کا زوم ادا فرمائے آمین شاہد بھائی اگر حضرت شیخ کے تعلق سے آپ کو اور بھی کچھ پوچھنا ہو تو بلا تکلت آپ اس ناچیز سے پوچھ سکتے ہیں شکریہ فیض بھائی آپ نے اجازت دی کیا آپ حضرت شرق العالم کے آباؤ اجداد کے تعلق سے کچھ بیان کر سکتے ہیں جی انشاءاللہ تعالیٰ میں میں مطالعہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت شیخ کے آباؤ اجداد دراصل عرب سے ہجرت کر کے اگر مغالیستان کے شہر بلخ میں آباد ہوئے حالانکو خان کے حادثہ میں حضرت شیخ کے آباؤ اجداد حضرت شیخ محمد عمر حضرت شیخ محمد داود حضرت شیخ محمد داود شہر بلخ سے ہندوستان رشید لائے وہ سلطان علاوہ دی تھی جی کا دورتا سلطان نے بڑی تعظیم کی اور آپ کو صوبہ آباد کے قصوہ ردولی میں جاگی رکھا کی آپ ردولی شریف کی مقیم ہو گئے اور ان کے صحابزادے حضرت شیخ محمد عمر ہوئے اور حضرت شیخ محمد عمر کے دو صحابزادے ہوئے بڑے گنام حضرت شیخ دقی الدین جن کو وائز ربانی کہا جاتا ہے اور دوسرے حضرت شیخ العالم حضرت شیخ محمد عبدالحق صاحب توشہ علی الرحمہ جو شاہر بلائے ہوئے اور شاہر بھی مزید معلومات کے لیے آپ سوانے شیخ العالم کو مطالع کر سکتے ہیں فیضائی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ العالم کا وصال کب اور کس سن میں ہوا جی بالکل حضرت شیخ العالم حضرت شیخ محمد عبدالحق صاحب توشہ علی الرحمہ کا وصال پندرہ جماعتستانی آٹھ سو سیتی سجرک ہوا آپ اپنے گھر اور اپنی خانقہ کی متصد دفن ہوئے مگر فیضائی آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا شاہر بھئی تمام کتابوں میں بندر جماعتستانی ہی تاریخیں وصال ترجے مگر میں آپ کی اپنان کے لیے چند اہم کتابوں کے حوالے پیش کیے دیتا ہوں انوار العیون صفحہ 146 منت الاسرار صفحہ 1169 بحر زخار صفحہ 610 خزینہ الاسفیہ صفحہ 62 اخبار الاسفیہ صفحہ 407 خزینہ الاسفیہ صفحہ 623 صفحہ 231 مزکرہ تمام حوالوں سے شاید آپ کو اتمنان ہو گیا ہوگا مگر کچھ لوگ چودہ جماعتستانی بتاتے ہیں اس کی کیا نکت ہے شاید میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ان تمام حوالوں کے باوجود اور کوئی شخص انکار کرتا ہے تو یہ اس کی بدبختی ہے اور اس کا مول مولی برکس ہے فیضائی کیا آپ حضور شیخ العالم کے سجادگاں کے تعلق سے کچھ بتا سکتے ہیں جی انشاء اللہ تعالیٰ میں اپنی متعلق روشنیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا تو آپ حضور شیخ العالم کے پہلے سجادہ نشید کے تعلق سے کچھ اگاہ کریں شاید ہے حضور شیخ العالم حضور شیخ مخدوم احمد عبدالحق صاحب توشہ علی الرحمنہ کے پہلے سجادہ نشید حضور شیخ عارف احمد ہے آپ سلسل سابریا کے اہم ترین شاپ سلسل احمدیہ کے مبلغ اول ہیں تقریبا پچاس سال تک آپ نے مسجد سجادی کو رونک بخشی انوار العیود بحر زخار سیر الاختاب اخبار الاخیار میں کافی القاب و انفزار ترج ہیں فیض بھئی وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن کے تعلق سے حضور شیخ العالم نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک بچے کی پیڑائش ہوگی اس کو ہمیشہ خوش لگنے کی کوشش کرنا شاہد بھئی وہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے پہلے سجادہ نشین حضر شیخ عارف احمد ہے وہ کون سے سجادہ نشین ہے جو ہر قوم اور تمام مذہب سے پوری وارکفیت لگتے تھے وہ حضور شیخ عارف احمد ہے وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن سے آرم لاہود میں پرواز کرنے والے شاہباز طریقت قدب عالم حضور شیخ عبدالکدوس گنگوہی مرید تھے حضور شیخ العالم علیہ الرحمہ کے دوسرے سجادہ نشین حضور شیخ محمد ہے وہ کون سے سجادہ نشین ہے جنہوں نے اپنے صاحبزادے کو بسترعیالت میں یاد کیا وہ حضور شیخ محمد ہے جنہوں نے اپنے صاحبزادے حضور شیخ علیہ اور شیخ بد جو شاہباز میں زیرہ تعلیم تیار فرمایا اور ان کو قدمِ عالی حضور شیخ عبدالکدوس گنگوہی علیہ الرحمہ رسول شریف لے کر حضور ہوئے وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن سے تاجداری ولایت حضرت شیخ عبدالوہمان کی دوائی مرید ہوئے وہ حضرت شیخ عبدالکدوس گنگوہی کو حکم دیا کہ میرے بیٹے کو فوراً حضرت شیخ عبدالکدوس گنگوہی کو حکم دیا جن کی صورتِ مثالی بھی اللہ کی عبادت میں مستغرق رہتی تھی وہ حضرت شیخ اولیہ عرف شیخ مدھ ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جو ہمیشہ یادِ الٰہی میں مست رہتے اور جلوہِ حق سے ان کی آنکھیں سرخ رہتی وہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمن کے چوتھے سجادہ نشین ہر شیخ پیر اولیہ ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جنہوں نے اپنے مرید رحمت خان کو اپنی عمر کے بیس سال عدا کیے وہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمن کے پانچوے سجادہ نشین حضرت شیخ قدب الدین ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جن کے تعلق سے حضرت شیخ العالم نے فرمایا تھا کہ جب ساتھوی پشت کا ظہور ہوگا تو وہ بیعینی ہماری طرح ہوگا وہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمن کے چھتے سجادہ نشین حضرت شیخ حمید ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جن کے حلقہ ارادت میں صاحبی مندت الاسرار حضرت شیخ عبدالوحمن چشتی سابری جن کا شمار رجالِ غیر میں ہوتا داخل ہوئے وہ حضور شیخ العالم علی الرحمہ کے چھتے سجاد نشین حضر شیخ حمید ہیں وہ کون سے سجاد نشین ہیں جن کی تعظیم کے لیے شہنشاہ وقت شاہ جہاں اپنے تخت سے اتر جاتا وہ حضور شیخ العالم علی الرحمہ کے ساتھویں سجاد نشین حضر شیخ صلیب تھے وہ کون سے سجاد نشین ہیں جن کے تعلق سے حضور شیخ العالم نے فرمایا تھا کہ وہ وقت کا ولی کامیل ہوگا وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے آٹھویں سجادہ نشین حضر شیخ عارف ثانی ہے جن کا نام حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے اشارے پر رکھا گیا تھا وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن کو مرطب معصومیت حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے نوے سجادہ نشین حضر شیخ محمد اشرف قرف پیر اچھے تھے جنہوں نے اپنی دور سجادی میں خان کا علوم و معرفت کا مرکز بنا دیا تھا فیض بھائی وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن کے دست اقدس سے مجھتی دے سلسلے قادریہ حضر سیدنا عبد الرزاق باسوی کو حضور شیف العالم کی چادر عطا کی گئی وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے دسنے سجادہ نشین حضر شیخ محمد اطاع اللہ اور پیر بساون ہے وہ کون سے سجادہ نشین ہے جن کو وہ کون سے سجادہ نشین ہے جہیں نواب شجاوت دولہ نے 1186 حجری اور نواب آصف الدولہ نے 1190 حجری میں متعدد موازیات کے فرامین دیئے وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے دسنے سجادہ نشین دسنے سجادہ نشین حضر شیخ وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کی کیاروے سجادہ نشین حاجی الحرمین حضر شاہ احمد زمان ہے جس میں بحر زخار کی روشنے میں آپ نے بڑی بزرگی اور کمالات کے ساتھ مسند خلافت کو اورونا بخشی فیض آئی کیا آپ حضور شیف العالم کے باطنی تصرفات سے باخبر ہنے والے سجادہ نشین کے بارے میں بتا سکتے ہیں جی ہاں شاید بھائی نور القدوم کی روشنی میں وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے باروے سجادہ نشین حضر شیخ فقیر احمد ہے وہ ایسے تمام سجادہ کان کو یہ کمال حاصل رہا ہے کیا آپ اس سجادہ نشین کے بارے میں بتا سکتے ہیں جنہوں نے شاہ عبدالوحمن سندھی اللہ نبی کے مرید مرزا خدا بخش کو حضور شیف العالم کی پہچان کرائی جی ہاں وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے تیروی سجادہ نشین حضر شیخ علیہ الرحمنہ ہے فیض آئی ہم نے سنا ہے کہ آلہ حضرت فازر برنیوی کے پیرو مرشید سید آلہ رسول قبلہ مارہ ریوی کی دستار بندی خرطار دول شریف میں ہوئی یہ آپ حوالہ کے ساتھ بہن فرمائیں شاہد بھئی ہم نے بلکل صحیح سنا ہے تذکیر مشاہ کی قادریہ پرکاتیہ رزیویہ صفا 307 کی روشنی میں وہ حضور شیف العالم علیہ الرحمنہ کے سجادہ نشین حضر شیخ درویش کا اہر سجادہی تھا فیض بھئی وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جنہوں نے فازر برنیوی کی التجا پر ملک العلمہ علمہ زفر الدین بیہاری کی دستار بندی فرمائیں کیا آپ اس سجادہ نشین کی نشان دہی کر سکتے ہیں جن کے اہد سجادگی میں سرکار شیخ العالم کے مدار پاک پر موجودہ تین کی چادرے اور سنگ مرمر کی تعویز لگی جہاں وہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمنہ کے پندروی سجادہ نشین حضر شاید تفات احمد احمدی ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جنہیں آرہ حضرت شفیبیہ نے خواب میں سرکار شیخ العالم کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے دیکھا وہ حضور شیخ العالم علیہ الرحمنہ کے پندروی سجادہ نشین حضر شاید تفات احمد احمدی ہیں وہ کونسے سجادہ نشین ہیں جنہیں حضرت علمہ شاہ عبدالباری فیونگی محلی نے مولا اے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودے میں بچے کی شکل میں دیکھا محضور شیخ العالم علیہ الرحمن کے سولوے سجادہ نشین حضرت شیخ حیات احمد احمدی ہے جو موجودہ سجادہ نشین سرکار نیر میان صاحب کے پردادہ ہے فیض بھئی کیا آپ علامہ عبدالباری کی محلی کا کوئی شیئر سنا سکتے ہیں جی ہاں ابھی سناتا ہوں حیات احمد تو تھے اندر خراباتی مگر شب کو تفیل چشم ساقی اس بڑی سرکار میں دیکھا سبحان اللہ ماشاءاللہ فیض بھئی کیا آپ اس سجادہ نشین کے بارے بتا سکتے ہیں جنہیں حضرت پتر وقت بابا تعجد دین لاکپوری نے اپنا سجادہ نشین کہا اور ان سے دعا بھی کرائی جی ہاں وہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمن کے سولوے سجادہ نشین حضرت شیخ حیات احمد احمدی ہے حضرت شیخ کی وقتوں سے سجادہ نشین ہیں جنہیں اہل نظر دنیا تصورف کے چراغ اور خانکاہی نظام کے آبروں تصور کرتے تھے وہ حضرت شیخ العالم علیہ الرحمن کے ستروے سجادہ نشین حضرت شاہ احمد احمدی ہے جو موجودہ سجادہ نشین سرکار نیرمیان صاحب کے اطلاع جانے ہیں اچھا پیز بھئی اٹھارہ سجادہ نشین کون ہے اور ان کا نام کیا ہے آپ تابع شریعت مرشد عاظمِ ہن حضرت شاہ مار احمد احمدی المعروف نیکرمیان صاحب قبلہ سرکار شیخ العالم کے اٹھارہویں سجادہ نشین کی حیثیت سے مسندہ عرصہ پر جلو بار ہیں کیا سرکار شیخ العالم کی اٹھارہویں پشت چل رہی ہے جی ہاں چھہ سب تین سال کے طویل عرصے میں حضرت شیخ العالم علی رحمہ کے اٹھارہویں پشت کا دور چل رہا ہے اچھا پیز بھئی آپ نے تو ماشاءاللہ بہت سی کتابوں کا مدالہ کیا ہوا ہے کیا کبھی سرکار شیخ العالم کے دو سجادہ نشین ہوئے ہیں شاہد بھئی بہر زخان عامد احمد سجادہ نشین ملتا ہے مگر کچھ فریب کا اس طرح کی غیر تحقیقی بات کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے شاہد بھائی آپ کے سوال ہی میں جواب ہے فریب کار کا کام ہی دھوکہ دینا ہوتا ہے اور غیر تحقیقی باتیں کننا ہوتا ہے ایسے لوگ محروم القسمت ہوتے ہیں ان کو اپنی آقیقت کی فکر کرنی چاہیے فریب بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ ہم سب کو فریب سے بچا لیا ہم سب لوگوں کو فریب سے بچا لیا اور ہم سب کی آنکھیں کھول دیں آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی اور معلومات میں بہت اضافہ ہوا اللہ آپ کو سرکار شرخ العالم اور آپ کے سجادگاہ کے سب کے کونے ہیں کی سہارتوں سے معلومات فرمائیں آپ سے فریب بھائی ہم نے آپ کا بہت ہی قیمتی وقت لیا اب اجازت دیں زندگی رہی تحصیل ملیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم